رہا ہے یہاں تک پہنچانے میں اس کے بعد ساتھیوں آج مجھے جو ٹوپک ملا ہے میرا فیورٹ ٹوپک ہے اور اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے آج کا ٹوپک سننے کے بعد میں بہت مزا آنے والا ہے آپ سبی کو اور میں اپنی لائف کا جو میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میں نے اس لسٹ کا کیسے استعمال کیا وہ پرسنل جو میرا شیئر ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور بڑی لسٹ لگاتار لسٹ سے ہی ڈائمنڈ کی باہرے آتی ہے ریالٹی ہے اس کے اوپر کام کرنے سے بڑی بڑی سپلتہ ملتی ہے اور اس کے لسٹ کے اوپر ہم کیسے کام کریں کس طرقے سے ہمیں اس کے اوپر کام کر کے ہم بڑی سپلتہ لے سکتے ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے بہت بہترین ٹوپک ہے اور ساتھیوں ویڈیو آن کر کے پورا مجھا لیجئے اس مٹنگ کا آج بہت مجھا آنے والا ہے اور میں خود بہت ایکسائٹیڈ اس ٹریننگ کو لے کر کے بات کرتے ہیں ساتھی ادھا لسٹ نیٹرک مارکٹنگ میں لوگوں کا بیجنس ہے لسٹ انگریت لوگوں کو مطلب کی یہ کچھا مال ہے نیٹرک مارکٹنگ میں سب سے بڑی بات ہے کہ لسٹ ہونی بہت ضروری ہے اور اس میں بتائے گا آپ کو کسی کا نام لکھنے کے لیے اس کی انموتی لینے کے ضرورت نہیں ہے لسٹ میں کبھی بھی کسی بھی وقتی کا نام لینے کے ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ لسٹ آپ کسی کا بھی نام ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر کسی پرمیسن لینے کے ضرورت میں ہوتی ہے آپ نے اپنے اب تک کئی بار کئی طرح کی لسٹ بنائی ہوگی ساتھیوں جیسے کی سادھی کی سماروں کی پارٹی بڑے پارٹی سوپنگ آدھی جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نیا کام کرتے ہیں ہمارے گھر میں بچے کا بڑے ہوتا ہے سادھی سماروں ہوتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے انوٹیسن کرنے کے لیے ہم لسٹ بناتے ہیں اور سبھی لوگ بیٹھ کر کے اس کی لسٹ بناتے ہیں لسٹ کے اوپر ہم پروپر انوٹیسن کارڈ کے مادم سے اور گھر گھر جا کر کے کارڈ دے کر کے آتے ہیں ان کو اور وہ دینے کے بعد اور پھر وہ اس لسٹ کا میتو سے نکل کے آتا ہے اور پھر لوگ وہاں پہ آتے ہیں اس سماروں میں حصہ لیتے ہیں تو ویسے ہی ہمارے بجنس میں ہم ڈائمنٹ جانے کے لیے ہمارے کو لسٹ بہت اہم انپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے اور لسٹ بنانے سے ہمارے کو بہت سارے فائدے ہوتی ہیں آگے میں بتاؤں گا چاہوں گا آپ کو اور ٹائپ آف لیٹر ساتھیوں تین پرکار کے لسٹ ہوتی ہے جب میرے کو پتا چلا میرے گروہ نے مجھے بتایا کہ نیال جی لسٹ بنانے کے فائدے کیا ہیں میں پہلے لسٹ بناتا نہیں تھا میں میں ایسے ہی رکھتا تھا انگلیوں پہ موبائل فون پہ اور دماغ میں رکھتا تھا تو میری جب کانسلنگ ہوئی تب مجھے پتا چلا کہ نیال جی لسٹ ٹائپ آف لسٹ کتنی پرکار کی ہوتی ہے لسٹ کا مہتب کیا ہوتا ہے اس دن سے میں نے موٹھی باندھی اور میں پہلے اپنے طریقے سے کام کر رہا تھا میں اور لسٹ نہیں بنا رہا تھا اور میرے کو لسٹ بنانا ایک ایسے فٹک سا کام لگتا تھا کیا میرے کو تو جانتا ہوں میں سب کچھ میرے دماغ میں ہے میں کر لوں گا لیکن end time پہ کچھ ڈیڈر ایسے ہوتے تھے جو چھوک جاتے تھے کبھی training meeting میں یا ونوٹس کرنے میں فرائیڈے کی training میں تو میرے کو سر نے بتایا کہ نیال جی لسٹ کا ہے آپ کی top 10 کی top 20 کی لسٹ کا ہے تو سب سے پہلے بات آتی ہے ساتھیوں جب ایک نیا وقتی ہمارے سسٹم میں جڑتا ہے تو وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو proper طریقے سے اگر لسٹ بنوا دی جائے اور اس کو لسٹ کے بارے میں پہلے بتا دیا جائے تو اس کا vision clear ہو جاتا ہے جب میرا vision clear ہوا تو میرا بہت بڑا کام ہونا start ہوا اب سب سے پہلے list کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے list میں آتی ہے hot list یہ وہ list ہوتی ہے جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو blood relation کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہ میں بتا دوں اس میں میں starting میں کام کیا تو میں نے بتایا چار پاس لوگوں کو میں نے بتایا تو ان لوگوں نے میری مزاک اڑائی اور وہ میرے سے مزاک کرنے لگے ہاں بھائی تو تو بنے ہے کروڑ پتی بنے گا تو تو diamond بنے گا تو یہ کرے گا تو ہمارے سپنا دکھا رہا ہے اس پرکار سے پھر میں ان سے تھوڑا تھوڑا دور ہونے لگیا تو میں سر سے بات کیا تو سر کو میں نے بتایا کہ سر ایسے سی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے بولا نیحال جی گھبراو مت یہ پرکرتی کا نیم ہے اور اس سے آپ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور بہت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہمارے سسٹر نے بولا کی ہوت لسٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر آپ نہیں بتاؤ گے تب بھی لوگ مجاک اڑائیں گے آپ کی آپ کا کرم ہے آپ کا کام ہے ان کو بتانا آئے چاہے نہ آئے آپ کا کام ان کو بتانا تو میں نے ان کو ایک سیٹھ سے سب کو بتانا سٹارٹ کیا ان سر نے بولا کی نیال جی آپ ڈائمنڈ بنیں گے نا ڈبل ڈائمنڈ کب بن جائیں کہ پتہ نہیں چلے گا یہ ہوت لسٹ جب آپ کام آئے گی جب ان کو بولتے رہنا ہے آپ نے یہ اگدم سے نہیں آئیں گی لیکن آپ کا کام ہے ان کو بولتے رہنا اگر نہیں بولیں گے تب بھی آپ کو بولیں گے کہ نیال جی آپ نے بتایا نہیں ہمارے کو اور واسطک سچا ہی ہے جب میں ڈائمنڈ بنا ڈائمنڈ سلیبریشن ان کو بٹھایا میں نے ان کو لاکر کے بٹھایا تب انہوں نے بولا ہے ٹھیک سے بتائیں دوبارہ بتائیں کیا سسٹم ہے تو اس کا سچ میں میرےlicht میں ہیں جو ہمارے میں اگellow کو بولتا ہے اس کا محطہ نکلتا ہے اور میں نے پہتو کیا اس کے بارے میں اور موٹلسٹ میں صورت میں سے آپ دیکھ�를倍 پرچینcıollar مش myths لوگ آئیں گے ہمارے ساتھ میں لوگ بولتا ہے کی نی سب لوگ سب لوگ نہیں آئیں گے سب لوگوں کوٹا ہوتا ہے اس لیے صورت میں سے پاسپر چلو گوہ شکل میں آئیں گے और باقی جو 17 95 لوگ وہ آئیں گے ہمارے پاس میں جب آپ ڈائمنڈ بن جائیں گے کے بچے آپ کی حیر دیکھ لیں گے آپ دس دس کی یادرہ کر لیں گے تب آپ کے ساتھ میں وہ ہوت Lewis کے لوگ آپ کے ساتھ میں connect ہوں گے اور پھر بولنگے اور ان کے بچے آئیں گے اور اس کے رقیے کام کرنگے دوسری list ہوتی ہے ساتھی والمس یہ ہوتی ہے پچیت لوگ جو کی آپ کے جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لانگوٹیا یار ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ میں جوٹی کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے چاچا کا محمدہ کتاو کا فبہ کا جو لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے تو یہ پندرہ پرسنٹ لوگ آئیں گے تو میرے کو سر نے بتایا نیہال جی ہورٹ لسٹ میں پانچ پرسنٹ لوگ آئیں گے ورم لسٹ میں پندرہ پرسنٹ تو کتنا ہو گیا بیس پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد کتنا بچ گیا ایٹی پرسنٹ تو انہوں نے بولا کولڈ لسٹ میں آئیں گے میں بولا صرف وہ کیا ہوتا ہے بولا وہ تھری پٹ رول جو ہم بتاتے ہیں فرائیڈے کی ٹریننگ میں وہاں سے آئیں گے جو انجان لوگ ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں جو آپ آپ کے ساتھ میں جو تین پٹ کے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں ساتھیوں اس دن سے میں نے مٹھی باندی جو بھی میرے ساتھ میں جو تھری پٹ کے روڈ میں جو آتا تھا چاہے وہ بسٹینٹ کی بات ہو چاہے ریلو سٹیسن کی بات ہو چاہے ایرپلن کی بات ہو چاہے ہم پی ٹی ایم کی بات ہو چاہے ہم اوٹو میں جانے کی بات ہو ٹیکسی میں جانے کی بات ہو جہاں پہ بھی اسٹیسن پہ کھڑے ہو جائیں وہاں پہ تری پٹ سر نے بتایا کہ تین پٹ کے دائرے میں ایک سرکل بلانڈا اکلا اور جو بیکٹی آتا ہے آپ ویجلائز کرنا ہے کہ یہ میرا ڈائیمنڈ ہے ارد زاکرتمند میں وہ بات جانے چاہیے اور ان کو آپ بات کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے رول میں کام کرنے کا آپ ان کو سکین کر لیجئے جو بیکٹی آپ کے پاس میں آرہا ہے اس کو سکین کر لیجئے ان کے اندر کوئی بھی جو اچھی بات لگ رہی ہے جو اچھا ڈریس کوٹ لگ رہا ہے ان کی اچھی ٹائی لگ رہی ہے ان کا جوتا لگ رہا ہے ان کا ہریش ٹائل لگ رہا ہے ان کی جو بھی پیرویٹ ان کی موچیاں چھی لگ جو بھی اچھا لگ رہا ہے ان کا پورس کے بارے میں ان کے گودی میں بچہ ہے تو اس کے بارے میں آپ ان کی ایک تعریف کریں ان کی پرسنسہ کریں اور اس کو کر کے وہ اور مسکرہ کے بات کریں اور اس کام پر میں نے کرنا سٹارک کیا واقعہ میں ہی رزلٹ بہت بڑا آنے لگا اور میں نے بتایا کہ میرا نام نیال سنگھ ہے میں آر میم جو گھر کرتا ہوں اور میں یہاں یہاں رہتا ہوں آس آج امرالڈ ہے روبی ہے اور اچھی لوڈ ڈائیمنڈ بننے والے ہیں جو کی تری پیٹ ٹول میں آئے ہیں ایسے بہت سرڑ لوگ ہیں تو یہ میرے کو سمجھ میں آیا تو اس کے بارے میں میں نے کام کنا سٹارٹ کیا تو ساتھیوں ہوت لسٹ میں ابھی نہیں آ رہے ہیں تو لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم بتائیں نہ ان کو نہیں ہمارا فرض ہے ان کو بتانا اگر ہم بتائیں گے نہیں تو کیسے پتا چلے گا اور یہاں سے ہوت لسٹ میں ایک پتا چلے گا مہاگونج نے بتایا تھا کہ نیال جی کون آپ کے ساتھ میں کون نہیں ہے یہ بھی پتا چل جائے گا آپ کو اس لیے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں ہے آپ کا کام ہے آیا تو بیسٹ نہیں تو نیکسٹ یہ فارمولہ میں نے اپنا نہیں تو یہ لسٹ کے بارے میں سمجھ میں آنے کے بعد میں میں نے تابر ٹھوڑ پاری کھیلی اور میں نے کام کنا سٹارٹ کیا پھر بڑا کام ہونے لگا اس کے بعد ساتھیوں لسٹ بنانے کے فائدے یہ بہت انپورٹنٹ ہے اور یہ مجھے پتا چلا اس کے بعد میں اگر آپ کی ایک سال میں ایک مہنے کی آمدنی ایک لاکھ پہتیزار ہو جائے تو لسٹ بنانے کے تیار ہیں آپ آپ سے میں سب سے جانا چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤ کہ اگر ایک سال میں آپ دیکھو اگر اس طرح سے کام کرتے ہیں میں آگے بتانے والا ہوں آپ سب کو سیکریٹ بتانے والا ہوں اور ایک مہنے پہ آپ ایک لاکھ پہتیزار ساتھیوں آج سمجھ کے دیکھئے اس مہنگائی کے جمعنے میں اور آج ایک لاکھ پہتیزار کون کمارا ہے کتنا ایکسپیرنس یہ کتنی ڈگریچ یہ کتنا اس کو وہ چاہیے اور تب جائے کما پاتا ہے تو ایک لاکھ پہتیزار کمانے کا محقہ ہے تو ساتھیوں آپ تیار ہو جائیے میں وہ فارمولہ آج پانے والا ہوں اس فارمولے کے ساتھ سے بہت بڑا کام ہونے والا آپ کا تو ساتھیوں اس فارمولے میں میں سب سے پہلے بولنا چاہوں گا ہمارے سیکسس سپورٹ سسٹم کا میں بولتا ہوں کی بہت ہم دنیاوات کرنا چاہتے ہیں کتنا بہترین ٹول ہمارے کو دیا اور یہ اس ٹول کا نام ہے سبارم بہت بہترین ٹول ہے جب بھی ہم نئے وقتی کو جوائن کرتے ہیں ساتھیوں تو ایف آئی میں ہم ان کو دیتے ہیں ہم ایف آئی میں ہم ٹول دیتے ہیں ان کو ہم اس میں سے پلانٹ پولٹر ہو گیا پرگتی ستربک ہو گیا اس کے بعد میں مائن پاور کورس ہو گیا اور ہم دیتے ہیں سبارم یہ ہم ان کو دیتے ہیں تو سبارم کے بارے میں جب میرے کو پتا چلا کیونکہ میں اس سے پہلے لسٹ بناتا نہیں تھا جب سبارم میں پتا چلا اتنی آسان ٹیکنک کے ساتھ میں اور لسٹ بنا کر کے بتایا گیا تو ساتھیوں میں بتانا چاہوں گا آپ کو آپ دیکھئے کہ بہت بہترین طریقے سے یہاں بتایا گیا کہ چار مہنے میں ایٹی ٹوئنٹی کا ریسو کے اوپر سے بتایا گیا اس میں سبارم بک میں بہت بہترین طریقے سے بتایا گیا کہ ایک سو پچاس لوگوں کو اگر آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں آپ اس لسٹ بک میں ایڈ کرتے ہیں تو کیا ہونے والا آپ کے ساتھ میں پیرلٹوں کے دانت کے انصار یہاں پہ بول رہا ہے کہ دس سبتہ میں آپ لگاتار ان کو پلان دکھاتے ہیں پندرہ ویک میں دس دس لوگوں کو آپ ایوری ویک میں پلان دکھاتے ہیں پندرہ سبتہ میں آپ کور کر لیتے ہیں اگر ایک سبتہ میں دس لوگوں کو پلان دکھائیں گے تو پندرہ سبتہ میں ہم کور کر لیتے ہیں ساتھیوں اس کے بعد میں چار مہنے میں کور ہو جاتا ہے تو یہ دکھو ایک سو پچاس میں سے بیس پرسنٹ مطلب کہ تیس لوگ آپ کے ساتھ میں جوائن کر جائیں گے دیپنیٹلی ہے گارنٹی ہے اس بات کی اور اس کے اوپر ایکسن لینا سٹارٹ کیجئے جو آدمی اس کے اوپر ایکسن نہیں لے رہا ہے وہ پکا آج سے اس کے اوپر ایکسن لینا سٹارٹ کیجئے اپنے ٹیم میں ایکسن کروانا سٹارٹ کیجئے اور اسے کیا ہوتا ہے ہمارے تیس پیر ہو جاتے ہیں اور پندرہ ہزار روپے کی تیس میں پندرہ پیر ہو جاتے ہیں اور پندرہ ہزار روپے کی آپ کو انکم آتی ہے یہ دیکھو پہلے چار مہنے میں آپ کے پاس میں پندرہ ہزار روپے کی انکم آتی ہے اور یہاں سے بہت ساری لسٹ نکل کے آ جائے گی آپ کی پھر اس میں سے کچھ لوگ آپ کے فولوپ میں ایڈ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد میں پر منت کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھئے ساتھی ہو کتنا انکم آتی ہے چار ہزار روپیہ پر منت آپ کو نکل کے آتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد میں آگلی بات کرتے ہیں اگلے چیار مینے میں کیا ہوتا ہے آٹھ مینے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ میں جو بیس پرسنٹ لوگ جو تیس لوگ ہمارے ساتھ میں جوائن کیے تھے جو ایک سو پچاس کی لسٹ میں نکل کے آئے تھے ہمارے ساتھ میں اس میں سے بول رہا کہ بیس پرسنٹ لوگ کام کریں گے کتنے لوگ بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کے مطلب چھے لوگ کام کریں گے چھے لوگ کی بھی ہم نے پروپل وہی ڈپلیکیشن کر دیا ایک سو پچاس لوگ کی ہم نے بیٹھ کر کے لسٹ بنایی میں آپ کو بتانے چاہوں گا لسٹ بناتے نہیں ہیں لسٹ بنانے کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم نکال کر کے بیٹھنا پڑے گا لوگ بولتے ضرور ہے کہ ہم بنا لیں گے کئی لیڈر ہوتے ہیں میں بھی سٹارٹنگ میں ایسے کرتا تھا ان کو بولوں گا کہ سو بارم لو اور آپ اس کی لسٹ بنا کر کے آپ کام کرنا ان کو دیکھ کے آتا تھا میں سو بارم کہ لوگ آپ ایسے سے کر کے اور لسٹ بنا لینا اس میں جان پہچان کر رہا تو پھر بعد ہم بات کرتے ہیں بعد میں بات ہوتی ہے بعد میں پتہ نہیں چلتا کب ٹائم ہوتا ہے پروپرلی تیس پہتیس چالیسمنٹ لاؤ کر کے ان کی لسٹ پکا بنوائیں اور پھر اس کے بعد میں یہ چھے ڈیڑھ سو لوگ کی ڈیڑھ سو کو چھے سے کرتے ہیں تو نو سو لوگ کی لسٹ بن جاتی ہے اس کے بعد میں سیم وہی چھے لوگوں کے ساتھ میں ہم کام کرتے ہیں اور وہ دس لوگ دس لوگ کو ایوری ویکم پلان دکھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے پندرہ سپتہ میں ہم کور کر لیتے ہیں ان لوگ کو چار مہنے میں آپ کے ساتھ میں قریب نو سو لوگوں میں بیس پرسنٹ لوگ آپ کے ساتھ میں آتے ہیں تو ایک سو اسی نئے لوگ آپ کے ساتھ میں آجاتے ہیں ہاں ساتھیوں یہ واسطنک ہے اور یہ آجاتے ہیں اور آپ کے یہاں پہ 180 لوگ کی ٹیم بن جاتی ہے اور پیر ہوتے ہیں نبی پیر ہوتے ہیں اور آپ کو نبی ہزار روپے کے انکم آتی ہے اور پر منت پہنچ جاتے ہیں آپ بائیس ہزار پانچ سو روپے آپ ہی دیکھیں ساتھیوں کی آٹھ مینے میں بائیس ہزار پانچ سو پہ پہنچ جاتے ہیں آپ دل کھول کے بتانا ہے ان کو کہ نیا وقتی آتا ہے اور وہ وقتی بولو کہ آپ دیکھو کہ آٹھ مینے میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں گورنمنٹ جو کر رہے ہیں پرائیوڑا جو کر رہے ہیں آپ دکان کر رہے ہیں آپ ہی دیکھیں کہ 22500 کمانے کے لئے کتنے پپڑ بھیلنے پڑتے ہیں اور آپ ہمارے سسٹم کے مادرین سے اگر کام کرتے ہیں تو آٹھ مہنے میں آپ پہنچ جاتے ہیں 22500 روپے کمال لیتے ہیں آپ یہ دیکھو آپ کے سامنے پر منت پر آؤں پہنچ جاتے ہیں آپ اس کے بعد میں آپ بات کرتے ہیں ساتھیوں اگلی ہم بات کرتے ہیں اور یہی سیم ابھی 12 مہینے میں آپ ڈپلکیشن کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے ساتھ میں 180 لوگ نئے آئے تھے ان کا 20% مطلب 36 لوگ ہمارے ساتھ میں آتے ہیں اور 36 لوگ تو کام کریں گے 36 لوگ کی بھی ہم نے 150 کے ساتھ سے لسٹ بڑھوا دی اور یہ کام ہم نے کروا دیا تو 5400 نئے لوگ کی لسٹ ہمارے ساتھ میں ایڈ ہو جاتیس آتی ہو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پھر وہی آپ ایوری ویک دس لوگ کو ہم کرتے ہیں 36 لوگ کرتے ہیں پلان دکھاتے ہیں پلان شو کرتے ہیں اور پھر پندرہ سفتے میں ہم اس کو کور کر لیتے ہیں اور چار مہینے میں آپ کے ساتھ میں یہ 5400 کا 20% مطلب کی 1080 لوگ ہمارے ساتھ میں جوائن کر لیتے ہیں یہ بہت انپورٹنٹس آتی ہو اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھو 1080 لوگ آتے ہیں تو 540 پیر بن جاتے ہیں اور یہ بہت سمپل فارمولا ہے اور یہاں پہ ٹوٹل جو انکم آ جاتی ہے 540 جار اور دیکھو ساتھی ہو یہاں پہ پر منٹ پہ پہنچ جاتا ہے بندہ ایک لاکھ 35 جار روپیہ ہاں ساتھی ہو میں نے بتایا تھا اور آپ لوگوں نے مٹی باندھی تھی کہ ہم کمانا چاہتے ہیں ایک مہینے کا ایک لاکھ 35 جار روپیہ یہ ایک بہترین فارمولا ہمارے سامنے ہے ہمارے پاس میں ہے پرگیسوطر بک میں دیا گیا ہے اور یہ میں سبارہ میں بتایا گیا ہے تو آپ اس فارمولے پہ کام کرتے ہیں ایک سال لگا تار بینہ رکے آپ سبارم کو مینٹن کر لیتے ہیں اور سبارم پہ کام کر لیتے ہیں آپ خود کی اور اپنے ٹین کی اپنے جتنے کور لیڈر ہیں کی پروپر طریقے سے آپ سبارم کو مینٹن کر لیتے ہیں اور تو آپ کے ساتھ میں ایسا ہونے والا ہے تو آپ کی اچیومنٹ تو زیادہ ہونے والی ہے تو یہ بہت بہترین فارمولا ہمارے کو دیا مچاتا ہوں ہمارے سسٹم کے لیے جو اتنا بہترین فارمولا دیا جو در تعلیہ ہو جائے ہم سکس سپورٹ سسٹم کے لیے جو در تعلیہ ہو جائے چاہتے ہیں بہت بہترین اتنا بہترین فارمولا ہمارے کو دیا اس فارمولا پہ جب میں نے کام کرنا سٹارٹ کیا تو بہت بڑا ابھی سکیل دا لسٹ یہ ہم ہمیشہ فرادے کی ٹیڑنگ بتاتے ہیں یہاں پہ ہمیں سکیل لگانے پڑے گی آپ دیکھئے سوشل لوگوں کو لینا ہے جو کی سوشل لوگ ہیں ساماجی کے لوگ ہیں ان کو ہم لسٹ میں ایڈ کریں کن کن لوگ کو آپ نے لسٹ میں ایڈ کرنا وہ یہاں بتایا گیا ساتھی اور سمپل طریقے سے پڑے لکھے لوگ تھوڑے پڑے لکھے لوگ بھی ہونے چاہیے ان کو آپ اس لسٹ میں ایڈ کریں اور تھوڑا پیسہ جو ہمارا پیکیج ہے جو خرید سکے ان لوگ کو پکا ایڈ کریں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ڈاؤن میں جا کر کے آپ لوگ کو ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیں نہیں جو پیکیج لینے کا جو ہمارا پیکیج کا ہے دس بارہ پندرہ بیس جار رہے پر خرچ کر سکے اس میکتی کا نام لکھیں اس کے بعد مینٹل مطلب کی جنونی لوگ ہونے چاہیے جو دمدار آپ جیسے دمدار لوگ ہیں ان کو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آلویج آف سائیڈ کا اس کا بڑا مہتویس آتی ہو جب میں نے سٹارٹنگ کیا تھا تو میں جاتا ہمیشہ میں اوہرس تھا آرمی میں تو میں ہمیشہ اپنے ڈاؤن 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 میں جاتا تھا اور نئے نئے لوگوں کو جھوڑتا تھا تو یہاں پہ میرے کو بتایا میرے سینئر نے مجھے بتایا کہ نیہال جی آلویج آپ سائیڈ میں جانا آپ کو ڈاؤن میں نہیں جانا آپ کو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی وقتی پندرہ ہزار پر کماتا ہے آپ پندرہ آپ مان لو ڈاؤن 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 میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ میں وہ دیکھو جو ڈی 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 دینے کی بات کرتے ہیں ان کو بولو گے پلان اچھا لگا ہاں پلان اچھا لگا ان کو بولو گے بھارم بھر دیں گے اس کے بعد جب پیمنٹ دینے کی بات آئے گی شوپنگ کرنے کی بات آئے گی تو بولے گا سر میں دو تین مہینے میں کروں گا تو یہاں پہ بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ساتھ ہو میرے ساتھ میں ایسا ہوا ہے تو اس لیے بولوں گا کہ ہمیشہ آلویل سائیڈ میں اگر آپ بھی زر کماتے تو آپ آپ کا اپ میں جانے کا کوئی دکھت نہیں ہے اپ میں جانے کوئی limit نہیں ہے لیکن ڈاؤن میں نہیں جانا ہے آپ نے آپ بھی زر کماتے ہیں تو آپ پندرہ ہزار سے نیچے نہیں جانا آپ نے آپ پوچھ لے ان کے بجا بجا کر کے لے کر کے آئیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں اس طرح سے آپ ان کو ٹائم ویسٹ ہو گا آپ کا آپ بڑیا طریقے سے آپ ان کو پرزینٹ کریں گے آپ پورا ٹائم بھی دے رہے ہیں آپ آپ آدھا گھنٹہ چالیس منٹ لگا رہے ہیں ان کو ڈیمو دے رہے ہیں تو آپ پہلے ہی بجا کے لے 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 ان سے بات کر کے لے کے آ جائیں تو بڑیا لے گا تو ہمیشہ آلویج اپ سائیڈ میں جانا آپ نے آپ مانو تیس والے کے پاس میں گئے تو تیس والے کی لسٹ میں بناو آپ اس کو پہتیس چالیس پچاس کی لسٹ بناو پچاس والے کے پاس جاتے تو پچاس والے سے ساٹھ سترت والے کی لسٹ میں بناویں اس طریقے سے ہمیشہ اپ 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 سائٹ میں جائیں گے اور جو لیڈر اس بات کو فولو کرے گا اس کا نیٹ ٹرک بہت تیزی سے گروہ کرے گا جو ہمیشہ ڈاؤن ڈاؤن میں جائے گا اس کا پھارم تو بھرے جائیں گے لیکن ڈی ڈی نہیں آئے گی ان کے چیک کم بنیں گے اس کے اوپر نوٹ کرنا ہے یہ میرے کو بتایا تو میں اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا تو وہ بڑا کام ہوا اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے لسٹ میں نام جوڑتے رہیں ہمیشہ اس بات کو میں نے ہمیشہ اپنے یا تو ویکٹی جڑے گا تو ڈائمن بنے گا یا پروڈٹ ڈیوز کرے گا ساتھیوں جب تھری پٹ رول کی بات آتی ہے یہاں پہ مجھے بتایا تھا میرے گروہ نے کہ نیال جی جو بھی آئے نا وہ بھگوان کا بیجا ہوا دوتا ہے آپ کے پاس میں ڈیوز بتا رہا ہوں آپ دل کھول کے بتاؤ جو بھی آتا ہے مسکلا کے بات کریے ان سے اور تھری پیٹ ٹرول کے حساب سے ان سے بات کریں اور جہاں پہ بھی جاتے ہیں دیکھو یہاں پہ نا ایک سب سے انپورٹنٹ بات ہوتی ہے لیڈر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کوئی سامنے سے بندہ آ رہا تو مو پھیر لیتے ہیں بولتے نہیں ہے نئی یہ گندہ ہے ہوت ہلانے کا ماغور نرچے گیریوال جی بولتے ہوت لانے کا بجنے سے آپ ھیلاتے رہیے آیا تو بیس میسے ڈر خروج جو بیکتی ٹری ٹرو میں یا مار ہوت لسٹ کے اوفر ہیں تو ہمارا کام ہے اس کو بتانہ اگر آپ نے بتائیں گے تو کوئی اور بتا دے گا اور پھر وہ بولے گا کیسا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا جب آپ ڈائمن بن جائیں گے تب بولنگی آپ کے ہوت لسٹ کے لوگ تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تو اس لیے ہمارا کام ہے ان کو باتانا ان کو بولنا تو ام جتنا پہلے بولیں گے اتنا بڑیا کام ہونے والا ہے کیا بولے گا زیادہ زیادہ کیا بولے گا ہو نہ ہی بولے گا کہ میں نہیں کروں گا یہی بولے گا آپ ان کو پکا لسٹ میں ایڈ کریں آپ ان سے بات کریں ان کو جھوڑے اور وہ جھوڑ کر کے ڈائمنڈ بنیں گے اس کے بعد میں ابھی ہمارے ساتھ میں اتنی بہترین پروڈٹ ہمارے ساتھ میں آگے ساتھ ہوں ہم کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں چاہے کوئی بھی وقتی ہے اس سے بات کر سکتے ہیں میڈل کلاس کے لوگوں کو تو آپ دل کھول کے بتاؤ آپ اس کے بارے میں جو آپ اس میں پروسپیکٹنگ کرنے کا لسٹ میں نام ایڈ کرنے کا آپ کو میں فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ ہماری پیسٹ ہے سیپ سوپ کی ٹوٹ پیسٹ ہے آپ اس کو دکھا دے جو بندہ ہے اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ سر اس میں پروڈرائیڈ کی ماترہ نہیں ہے بہت بہترین ہے ہربل ہے اور یہ اس کی امارتی ہے اور اتنا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کو یہاں پہ 85-86 روپے میں مل رہی ہے آپ کو یہ آپ یہ لے سکتے ہیں ایسے کر کے آپ ان کو دیں گے اور ان کو تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کروا دے چاہے آپ تھوڑا نکال لیے اور تھوڑا پیسٹ کروا دیا اور وہ ٹیسٹ کر لیں گے تو وہ ترنت لے لیں گے اور پھر ان کو آپ بزنس کی بات نہیں بتانی ہے ان کو پیسٹ دے کر کے پیسہ لے لیں ان کی ایک فوٹو لے لیں کہ سر میں اپنے ریکوڈ کی ایک فوٹو لے سکتا ہوں آپ کی بولا آئی ایس لیجئے تو ان کو مسکلا کر کے ایک سیلپی لے لیجئے اپنے پاس میں اور ان کو لسٹ میں آپ آ کر کے ان کا فون نمبر ان کا ایڈرس آپ ایڈ کر لیجئے پھر ان کو سبتہ دس دن کے بعد آپ پول کر کے ان کو بولو کہ سر کیسا فائدہ میسوش کر رہے ہیں آپ آپ بتاؤ یہ جو صبح صبح آپ پیسٹ کر کے آپ کیسا فیلنگ آ رہی ہے تو بولے گا سر بہت بڑی آ رہا مزا آ رہا ہے چلو بہت بڑی ہے سر ایسے اور بھی ہمارے پاس میں بہت بہترین پروڈٹ ہے میں آپ سے بیٹھ کر کے مل کر بات کرتے ہیں تو ان کو پھر ہم سنڈے وینیو میں انوٹیسن کر سکتے ہیں ان کے گھر جا کر کے ان کو لسٹ میں ایڈ کر کے ہم ان کو جا کر کے انوٹیسن کارڈ دے کر کے ان کو ہم بلا سکتے ہیں پہلے استعمال کرو پھر اسواس کرو ایسے کوئی بھی کسی کے چہرے پر تھوڑے دانے وغیرہ ہے یا کوئی چھائیں وغیرہ ہے تو ہم ان کو فیسواس دے سکتے ہیں ساتھیوں دل کھول کے دیجیا میں دیتا ہوں میرے کو جو بھی وقتی ملتا ہے میں ان کو دیتا ہوں اور اس کو لسٹ میں ایڈ کرتا ہوں یہ پروسپیکٹنگ کرنے کا بہت سیمپل بہت آسان طریقہ ہے لسٹ ایڈ کرنے کا جو لیڈر بولتا ہے کہ میرے لسٹ میں ساری ختم ہو گئی سار میرے پاس میں کوئی لسٹ نہیں ہے میں نے سب کو فلان دکھا دیا پچاس آٹھ لوگ سو لوگوں کو اب میں کیا کرو تو گھبرانے کی بات نہیں ہے ساتھیوں اتنے بہترین پروٹ ہمارے پاس میں ہیں آپ دل کھول کے بتاؤ آپ ان کو بتاؤ ان کو ہمارے جو سیمپو کے بارے میں بتاؤ فیسواس کے بارے میں بتاؤ ہمارے فیشل کے بارے میں بتاؤ جو بھی بالپوس کے بارے میں بتاؤ کسی کا بچہ کمجور دبلہ پتلا ہے ان کے بارے ان کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہو کہ سر ہمارے پاس میں ہے نا آپ کے بچے کے لیے بہت بہترین ایک چیز ہے تو وہ بتا دیں کیا ہے سر ایسے سی ہے اور بہت پڑی ہے آپ دوسری کمپنی کا کھاتے ہو بہن بٹا کھاتے ہو یا کھاتے ہو سارا اس میں پتہ نہیں کیا ملا کے دیتے ہیں اور کتنا کیمیکل ہوتا ہے آپ دیکھو اس کی بہت ساری ویڈیو وغیرہ بھی دکھا سکتے ہیں لیکن ہمارا جو ہے آئوس سے پرمانت ہے ساتھیوں بتانا ہے کہ آئوس سے پرمانت ہے آئوس کا نام لینا ہی بہت بہترین کمپنی ہمارے پاس میں ہم ہمیں بڑا گرہ ہوتا ہے جس کے سامنے ہوں رکھتے ہیں ایسے ہم بھگوت گیتہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کسی کو بھی جو بھی آپ کو لگتا ہے بندہ لگ رہا ہے جو بندہ لگ رہا ہے اور جو ہم اس سے بات کر کے ان کو بتا سکتے ہیں سر ہمارے پاس میں بہترین ایک ہمارے پاس میں ڈیجٹل ورڈ کی پہلی ڈیجٹل بھگوت کیتا ہے ہم سر اس کا ڈیمو دینا چاہیں گے کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں اگر ہم لگا ہاں یس کیا بولے گا زیادہ زیادہ کیا بولے گا نہ میں نہیں دیکھنا چاہتا اور کیا بولے گا اگر بولتا ہے یس تو سر پلیز آپ کا ایڈرس اور آپ فون نمبر دیجئے ہم آ کر کے آپ گھر میں آ کر دکھائیں گے بات بن گئی اگر ہم صبح سے سام تک اور ابھی ماہ گروہ جن ایک نعرہ دے رکھا ہے اچ ون ٹچ ڈین ساتھیوں سبھی کو بولنا چاہوں گا اس پر کام کریں اچ ون ٹچ ڈین آپ کا کام ہے دس لوگوں کو ڈیلی ٹچ کرنا اور ان کا نام لسٹ بھوک میں ایڈ کرنا اس سے آپ کا ماہ گروہ نرچگریوال جی بولتے ہیں آپ کا بیجنس جیسے برسات میں لوگ کی بڑھتی ہے ویسے بڑھے گا ساتھی ہو آپ کا اور میں نے اس کا اپلائی کیا اور میں ٹیم میں اپلائی کرواتا ہوں اس سے بہت بڑا کام ہو رہا ہے تو سبھی کو بولنا چاہوں گا کیونکہ ہمیشہ نئے لوگوں کو بھرتی کرنا ہمارے لیے بہت انپورٹنٹ ہے ہماری پراتمکتہ ہے نئے لوگوں کو بھرتی کرنا اگر ہم نئے لوگ کو بھرتی نہیں کریں گے تو ہماری ٹیم گروت نہیں کرے گی ہمارے اچیومنٹ ہمارے رینک ہمارے چیک ہمارے کیسے بنے گی ڈائمنٹ کیسے بنے گی آپ پینسن کے اقدار کیسے بنے گی اتنے سارے بینیفٹ جو ہمارے کمپنینٹ دیئے تو اتنے ورلڈ کلاس پرولٹ ہیں میں بول رہا ہوں جو آدمی بولتا ہے کہ مجھے سرسرم آتی کسی سے بات کرنے میں وہ ویکٹی آپ آج ہی اپنے بیگ میں ڈالیں پانچ پیسٹ ڈالیں پانچ پیسواس ڈالیں ایس طریقے سے چھوٹا موٹا آئیٹم اپنے پاس میں ڈالیں اور ٹول بیگ میں ڈال کر کے نکل جائیں اور دس لوگوں کو ٹچ کریں آپ دیکھنا آپ کا رجلٹ آئے گا آنے والے پندرہ دن کے بعد میں آپ کی اتنی بڑی لسٹ ہو جائے گی ساتھیوں آپ بولے کہاں جاؤں کس کے پاس پلان دھکھا ہوں کس کو کیا کروں کچھ لوگ کو آپ پھر انوٹسن کار دے کر کے مادم سے وینوم بلائیں گے اور آپ کا کام گاڑی دھوڑنا سٹارٹ کر دے گی یہ ہے جو آدمی بولتا ہے کہ لسٹ نہیں ہے ان کے لیے سب سے بہترین رامبان علاج ہے اس کے پر پک کریں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں کہ 3 پٹ ٹول میں اور بھی ہم کس طریقے سے ہماری لسٹ کو انکریز کر سکتے ہیں آپ دیکھو میں بولنا چاہوں گا سب سے بیسٹ فرمولہ ہے 3 پٹ ٹول میں اور اس کے بعد میں آپ کو جو میں نے بتایا کہ پروڈٹ دے کر کے آپ نیوز کرا سکتے ہیں اور بھگوت گیتہ کے بارے میں سمارٹ سٹار کے بچہ چھوٹا بچہ تو ان کے بارے میں ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس میں ابھی تک کا لیٹسٹ ورڈ کا پہلا جو ہمارے پاس میں سمارٹ سٹار اکیڈمیا ہے جو کی سیلک لرننگ کا سب سے بیسٹ اپسن ہے آپ کے بچے کے لیے سر اس کا ہم ڈیمو دینا چاہیں گے لیکن آپ کا بیس پندرہ منٹ کا سمجھ چاہیے گا ہمارے پاس میں اور آپ کا ایڈرس چاہیے گا آپ کا فون نمبر چاہیے گا تو دے دیتے ہیں لوگ ایسی بات نہیں ہے پہلے اپنا پریچے دیجئے آپ پھر وہ دے دیتے ہیں تو ان کے گھر جا کر کے ان کا ڈیمو دے کے آیا چلتے پھرتے کم دیں گھر جا کر کے ڈیمو پوشش کریں گھر جا کر کے آپ ایٹمنٹ لے کر کے جائیں گے تو اس سے بڑا سوشل میڈیا کے مادم سے فیس بک ایسٹاگرام میں بھی آپ نکال سکتے ہیں اپنا ایڈ ڈال سکتے ہیں آپ جدہ اس میں دیماغ لکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈال دیجئے اور ملے تو آیا تو بیس نہیں تو نیکس کرتے رہے ہیں یادرہ کرتے سمیں آپ پکا آپ یادرہ کرتے سمیں پڑھتے پاس میں ہونے چاہیے آپ جب بھی کرتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو بتا سکتے ہیں اور اس میں پہلے پیج پر اتنا بڑیا دیا ہے ماتا فیتہ کے ساتھ میں کیسے بیوار کے نیم ہے ہم اس کو دکھا سکتے ہیں پروڑ کر سکتے ہیں بہت بہترین دیا ہے بوس اور لوگ سے کیسے چھٹکارہ ملے ہم دو تین پیج بتا دینا تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے سر آپ بتائیں اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ میں جو ویکٹی کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں جو ویکٹی کے سامنے والے کی اس کو ہمیں دیکھیں اندر کیا چل رہا ہے وہ کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سکین کر لیں وہ وہی بھاونہ سے ہم اس سے بات کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہمارے اندر ڈر ہوگا سنکوچ ہوگا تو ہم بات نہیں کر پائیں گے آپ کے ار جاگرتمین میں آپ کے وہ بات چلی جائے گی تو آپ بھگوان تتھارستو بولتا ہے بھگوان کے دونوں ہاتھ ہمارے اوپر ہوتے ہیں آپ بس پوجیٹیو سوچیں اور آپ کی سوچیں کہ ہاں یہ میرے ساتھ میں آ رہا ہے یہ جو بھائی ساتھ میرے بات جو بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ میں ٹیم میں جوائن کر رہا ہے اور یہ بہت بڑی ٹیم بنائے گا یہ میرا ڈائیمنڈ ہے یہ میرا وینس ہے یہ بہت بڑا کام کرنے والے آپ پہلے اس کے پرتی پوزیٹیو اورے میں ڈال دو آپ آپ کے وچاروں سے اس کو ڈھک لو آپ اندر ہی اندر آپ بولو اس کے بارے میں جیسا آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں جھوڑنا چاہتے ہیں اس سے ایک آپ کے اندر بہت بڑا پروہ پڑے گا جس بھی آپ پیکٹی سے ملتے ہیں آرے کیا بات ہے سر آج تو میرے کو ڈائیمنڈ آ رہا ہے سامنے سے ایسے کر کے آپ اس کو چھوڑ دو آپ اس سے بڑا کام ہے لیپٹ دیتے ہیں کئی بار لیپٹ دیجئے آپ اور لیپٹ لے بھی سکتے ہیں آپ ایسا نہیں کی نہیں آپ لیپٹ دینا بھی ہے لیپٹ لینا بھی ہے اور اس سے آپ کو اس کا میں نے کئی لوگوں کو جوڑا میں نے ایسے بہت سارے بیٹھا کر کے ان کو لیپٹ دیا اور ان کا نمبر لیا ان کو بتایا کہاں پہ کام کرتا ہوں صرف ایکٹریم کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں بہت بڑیا سنڈے کیا کرتے ہیں سنڈے کو چھٹی ہوتی بہت بڑے سنڈے کو ہمارے یہاں پیسے سے ہو رہا ہے میں نے بات کر کے ان کو انوٹیشن کار دی دیا اسی ٹائم پہ ڈن اور وہ پھر ان کو انوٹیشن کر دیا آپ انوٹیشن کے لیے ایسا کوئی وہ کونی ہے کہ آپ کو سنڈیوار کو انوٹیشن کار دینا نہیں آپ کارڈ رکھیں اپنے پاس میں جیسا بندہ ویسا چوکا چکا مارنے آپ کو اور یہ کرنا چاہیے آپ لیپٹ وغیرہ دیتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو کارڈ دے دے ان کو دے سکتے ہیں اور اپنی اپنی بوسٹ میں جو اپنی بک ہے جو آپ کی پوکٹ آریا اس میں پکا نام ایڈ کریں موبائل میں ایڈ نہ کریں اس کو بارے میں پکا نئے لوگ آگئے ہیں اس کے اندر آپ دیکھئے سپتہ میں ایک بار پکا آپ سنیوار کو اپنے فون کی لسٹ کو پکا دیکھئے چیک کریے اور اس میں سے پندرہ سے بیس نئے لوگ مل جائیں گے ہمارے کو ان کو سبار میں ایڈ کریے ان کو انوٹیشن کار دیجئے اور فون میں ایک بات اور موبائل فون میں نمبر شیو کرتے سمیں اس وقتی کا جس چھٹی کا ہے اس چھٹی کا کوڈ ورڈ ڈال دیجئے اپنا آپ کہاں ملاتا اس کا لکھ لیجئے نہیں تو پھر بعد میں ملتا بھی نہیں ہے کئی بار ہم ایڈ کر لیتے ہیں داری میں نوٹ نہیں کر باتا تو اس کا کوڈ ڈالی اپنا پرسنل کی یہ بندہ یہ ہے یہ ایسے کر کے اس کو جب سرچ کریں گے تو میں کئی بار نمبر لوڈ کرتا تھا موبائل میں میرے کو ملتے نہیں تھے وہ نمبر کیونکہ اتنے پڑا لکھا بھی نہیں تھا کئی بار سپلنگ میں ہوتا تھا تو ایسے کر کے اس کو کوڈ ڈالی اپنا یا اپنا نام لکھ لیجئے آگے اس سے نکال دیں گے تو وہ نام ڈال دیں گے اپنا پیچھے تو وہ سارے نام آ جائیں گے آپ کے سامنے اس سے بڑا کام ہوا میرا اس کے بعد میں آپ آپ کے سکول کے ٹیچر ہوں گے بچے کے ٹیچر ہوں گے یا ٹوشن والے ہوں گے ان کا بھی نام ایڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ جا کر کے سمارٹسٹر ایکیڈمیا کا ڈیمو دے سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں آرمی والے پولیس والے نیوی ائر پورس کے دوست بہت سارے ہو سکتے ہیں آپ کے آپ کے جو دوست کے دوست ہو سکتے ہیں ایسے کر کے آپ لکھئے بیٹھیں گے نا تو لسٹ نکالنے میں بڑا کام ہو جائے گا اور سبتہ میں ایک بار میں سبھی کو بولنا چاہوں گا سبتہ میں ایک بار پکا لسٹ سیسن پکا چلائیں آپ اپنے ٹیم کا چاہے اون لائن چلائیں چاہے اوپ لائن چلائیں پکا بیٹھ کر کے ایک گھنٹہ کم سے کم ایک گھنٹہ پکا دیں آپ لسٹ کے اوپر اس سے بہت سارے لوگ آپ اپنا جنپے کرتے ہیں تو بیٹھ کے بیٹھ جائیں کیونکہ بولو کہ سب لوگ اپنا نئی لسٹ بنائیں گے آپ بیس بیس نئے لوگ ایڈ کریں گے سب لوگ کریں گے تو وہ کریں گے ان کا سکنی شوٹ اپنے پاس مانگانا ہے ایسے کر کے وہ اس سے بنا لیتے ہیں جب آدمی جب پریسر ہوتا ہے تو کر لیتا ہے کام کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ہم تو فوجی آدمی ہیں ہمیں تو ہمیسا ہمارے ماہ گرو جی بولتے ہیں نا تو ہمیں تو میں تو بولتا سر آپ میرے کو بتاتے رہو آپ بتاتے رہو کیونکہ ہمیں ہم تو سنگل مائنڈ ہے ہمارے فوج میں عادی کاری بولتے تھے وہ کام کرتے تھے تو یہاں بھی سر آپ ہمارے عادی کاریوں آپ بتاتے رہو ویسا کر دیں گے اور اس کے بعد میں آپ کے سکول کے دوست ہوں گے فیملی ڈوکٹر ہوگا کار موٹر سائکل کی سروس کرواتے ہیں آپ میکنک ہوں گے ان کو ایڈ کریے ہم ان کو ایڈ نہیں کر رہے ہیں ارے بھائی کیا پتہ کسی کو نونے کی ضرورت ہو اتنا موٹا پیٹ لے کے گھوم رہا ہے کوئی کسی کے گھرم پیرنٹس کو میں بہت بڑا پنے کام کر رہے ہم بھگوان قسم بتا رہا ہوں کہ ہمیں ساباسی دینا چیئے کہ اتنا نیک کام کر رہے ہم سب لوگ کسی کے اتنی سالوں کی بیماریاں ٹھیک ہو رہے ہی بھائی کسی کو نونی پلا کر کے ان کے ماتا پتا کے گھٹنے میں درد ٹھیک ہو رہا ہے ان کے پیٹ میں گیسٹک کی پروڑنٹی وہ ٹھیک ہو رہی ہے کسی کو ڈائیوکیر دے کر کے جن کو ڈائیوکیر دے کر کے ایسے بہت سال لوگوں میں جانتا ہوں پرسنل ہی جن کی پانچ سو سے اوپر کے سوگر لے وال تھا اور آج بلکل ٹھیک ہیں ساب بلکل ٹھیک ہیں جن لوگوں کو انسولیسن لیتے تھے اور ڈائیوکیر دے کر کے ان کو بلکل ٹھیک ہے ان کو پھر سسٹم میں لے کر کیا ہے ساتھیوں بات کرنے میں کیا جاتا ہے ڈائیوٹیج ہو گیا اور اپنا بی پی سوگر ہو گیا یہ دو بیماری تو میکسیم مل جائیں گی گھر میں آپ نونی کو اور ڈائیوکیر کو دل کھول کے پر موڈ کر رہے ہیں اتنا بہترین شاندار رجلٹ آتا ہے آپ کے لسٹ میں ترنت ایڈ ہوں گے وہ اور پھر دیرے دیرے کریں گے تو پھر تو باقی کام ہم کر لیں گے ایک بار گھسنے کا چاہی ہے یہ سیف سوگ پہ لیڈر کو کیا کرنا ہے ایک بار گھس گیا اس گھر میں تو پھر سب کچھ کر دے دے گا اس کو پیش بھی دے گا نونی بھی دے گا سابون بھی دے گا اس کے بعد میں اس کو بھگوت گیتا بھی دے گا اس مہتر سب کچھ دے کے آتے ہیں تو اس لیے یہ ایک اچھی فیلنگ آتی ہے کہ اتنے سارے اتنے سالوں کی میرے خود کی وائٹ کو اتنے سالوں سے ایلرجی تھی ہم نے ان کو نو نہیں پلایا آج بلکل ٹھیک ہے وہ بارہ پندرہ سال سے ایلرجی تھی ان کو ہستما کی آپ دیکھو کیونکہ اتنی بڑیا پروڈٹ ہے آپ ان کو پکا دیں لیکن تب دے پائیں گے جب آپ بولیں گے آپ ان کو ٹیسٹ کروائیں آپ ان کو ڈیمو کرائیں بچپن کے بہت سارے دوست ہیں ہمارے ہم ان سے کافی ٹائم ہوگا ملے نہیں ہم بات نہیں کر رہے ان سے چھوٹی موٹی بات ہوگی ہم بات کو لے کے بیٹھیں نہیں یار اب اتنی بڑی آپ ہیں آپ کے دوست کو بھی آپ کروڑپتی بناو ایسا مہوکہ آپ کے پاس میں آپ کے دوست کے دوست بھی بہت سارے ہوں گے آپ بیٹھیں گے تو اس کے اوپر آج پکا سو سو لسٹ بن سکتی ہے ہماری اگر ہم اسٹو پر بیٹھے تو اور ساتھ میں نوکری کرنے والے ادھر دور سے ہمیں جانے والے جو ہمارے پوسٹنگ میں رہے ہوں گے بھائی ہم ڈلی میں رہے کلکتہ میں رہے اہدر آباد میں رہے جہاں جہاں پہ رہی آپ دیکھو وہاں کے نزدیک کے لوگ جو ہیں جو دکاندار ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں جو ہم ٹیئر پینچر کرواتے ہیں ان کو چھوٹا موٹا آئیٹم دے سکتے ہیں جیسا بندہ چوکا مار سکتے ہیں آپ اس کے بعد میں نائنٹی پرسنٹ لوگ اس لیے سکن ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لسٹ ہی نہیں بناتے ہیں وہ سوچتے رہتے ہیں میرے موبائل میں لسٹ ہے یہ گلتی نہ کریں یہ میں نے گلتی کی تھی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دیماغ میں تھا کہ سر میرے پاس میں تو لسٹ ہے میں کیا بناوں چھوڑو کیا کرنا یہ فالتو کام ہے لیکن جب میرے سینئر نے مجھے بتایا میرا آئینہ دکھایا مجھے بیٹ کر کے کہ نیال جی اس طریقے سے 150 کی لسٹ بناتے ہیں اور 135,000 تک پہنچ جاتے ہیں آپ اور تب میں نے سیریس کام کنا سٹارٹ کیا تو میں سبھی کو بولنا چاہوں گا آپ کے پاس میں میں بیٹھے ہیں آپ لیڈر کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کا ٹول بیگ پکا چیک کریں آپ ان کی سوبارم پکا چیک کریں ان کے پاس میں مائن پاور کورس ہے کی نہیں ان کے پاس پرشتر بک ہے کی نہیں آپ کریں آپ یاد کرو جب ہم پڑھائی کرتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہمیں کرتے تھے اور کئی بار تو گھر میں بھی آتے تھے جب بڑھ کے ایزام ہوتے تھے تو گھر تک بھی پہنچ جاتے تھے اور پھر کئی بار آپ پھر ہی ہوتے ہیں مان لو آپ کے پاس ٹائم ہے آدھا گھنٹہ تو نجدی میں کوئی لیڈر رہتا تو پہنچ جاؤ وہاں پہ 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 ایسے کر کے آپ ان کے پاس پکا دیجی آپ یہ کریں گلتی نہیں کرنی ساتھ یو لسٹ بنانی بہت ضروری ہے اور لسٹ بنانی کیوں ضروری ہے اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے ساتھ کے ایکشن لیجی ایکشن جو لیڈر لے گا بڑا کام ہونے والا ہے بڑا نام جن کو اپنے ٹچ کر دیا جن کو اپنے پلان دکھا دیا دیمو دکھا دیا تو اس کی لسٹ آپ ایڈ کر دیجی ہے کیونکہ یہ آپ کام ہے اور ہمارے اس ٹریننگ میں بتایا جاتا پاس سے بارہ بار پلان کرنے سے ہی ریزلٹ آتا ہے بڑا اس لیے ساتھیوں دکھانے کے بعد میں بندہ بولتا سوچ کے بتاؤں گا تو اس ٹائم رات کو سونے سے پہلے ساتھیوں دس منٹ پکا آپ دیجی آپ سونے سے پہلے پکا سوبارم میں ایڈ کریے میرے کو کس کس بندے نے آج پلان دکھا تھا ان کا فولوپ میں نام ایڈ کرنا ہے آپ ایڈ کر دیں گے تو یہ آپ کا آئینہ ہے یہ سوبارم جو ہے آپ کا آئینہ ہے یہ بہت مدد کرے گا آپ کی تو ان کو فولوپ میں ڈال دیجی آپ یہ کام کرنا ہے اس کے بعد میں ایک میسیج چھوڑنا ہے اور بھوست کے بات کری جدہ لمبی بات نہ کر کے ان سے بات کر گوڈ مورننگ کیسے آج بہت بڑی آج کا دن صبح بیج کتنا بڑا برکس بن جاتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا سب بہت کیر کرنے پڑتی ہے اس کو بڑا لیڈر لیڈر ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں آج کتنے بڑے لیول پر کام ہو رہا ہے اور آج بڑے دمدار کے ساتھ میں بڑا کام ہو رہا ہے اس کے بادم بات